بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی امید ہے سب خیزت سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین سمامین آج میں جو آپ سے ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے چکن ڈرم سٹیک جو بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور مجھے تو بہت ہی زیادہ اچھے لگتی ہے اور بچے بھی بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں چکن ڈرم سٹیک کو میں کسہ سے بناتی ہوں کیا کیا چیزیں سامل کرتی ہوں آئے چلے کرتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم آلووں کو ابلنے کے لئے رکھیں گے میں نے لیا تھا ایک بڑے سائز کا آلو جسے چار ٹکروں میں کر لیا اور ڈال دیا پین کے اندر ساتھ ہی ڈال دوں گے اس کے اندر پانی میں نے ایک گلاس پانی کا ڈالا اور آلووں کو راہ دیا میں نے ابلنے کے لئے اب یہ ہے چکن چکن کے میں نے لیا ہے چار لیک پیس جسے میں نے اچھی طرح سے دھولیا اور واش کر لیا اور رکھ دیا تا سٹینر کے اندر تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے اب لیا ہے میں نے ایک پین اور اس کے اندر ڈال دی ہیں میں نے لیک پیس اب میں اس کے اندر شامل کروں گی لیسن لیسن کے یہ چار جوے تھے جسے میں نے بیچ میں سے دو دو ٹکرے کر لیا ساتھ ہی اس کے اندر ڈالوں گے تین جو ہے کالی مرچ اور دو لونگ اور کوارٹر ٹی سپون سے بھی کم ہے نمک ساتھ ہی ایک چمچ ڈال دوں گے سرکے کا ہم اس کے اندر شامل کروں گی پانی پانی ابھی میں نے یہاں پر ایک کلاس ڈالا ہے جب مجھے کام لگے گا تو میں اور ڈال دوں گے اب ڈھکن دے کر رکھ دوں گے تقریباً دس منٹ کے لیے کیونکہ چکن گھلنے میں تقریباً آٹھ سے دس منٹ لگیں گے دیکھیں آٹھ منٹ میں کچن ماشاءاللہ سے اچھے طرح سے گل چکا تھا بیچ میں میں نے ایک کپ پانی کا اور ڈالا تھا چکن اچھے طرح سے گل چکا ہے اور سارا پانی ہو گیا خوشک اور اب میں ہڈیوں سے گوشٹ کو الگ کر لوں گے دیکھیں میں نے گوشٹ کو ہڈیوں سے الگ کر لیا ہے اب میں اس کا پیسٹ بناؤں گی کیونکہ ہم نے بنانی ہے چکن ڈرام سٹک اس کی جو ہڈییں تھی وہ ہمیں چاہیے اس کو میں اچھے طرح سے دھولوں گے اور اس کے پر جو گوشٹ براہ لگا ہے اس کو بھی میں ساف کر لوں گی کیونکہ ہم بنائیں گے چکن ڈرام سٹک چکن ڈرام سٹک بنانے کے لیے ان ہڈیوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور اب لیے ہے میں نے یہ چوپر جگ اس کے اندر ڈال دیا ہے میں نے سارا گوشٹ چکن کا اور ہمیں اس کے اندر شامل کروں گی مسالے سب سے پہلے میں اس کے اندر ڈالوں گی ہافٹی سپون لال مرچے پیسی ہوئی ساتھ ہی اس کے اندر ڈالوں گی ہافٹی سپون نمک ہافٹی سپون ڈالوں گی اس کے اندر زیرہ اور جو ہے پیسا ہوا دھنیا تھوڑا سا ڈالا میں اس کے اندر چار مسالہ آدھا چمچ ڈالوں گی لیسن ادھر کا پیسٹ ہم اس کے اندر شامل کروں گی دو چمچ باری کٹا ہوا پیاس دو میں نے ہری مرچے لی تھی جسے میں نے باریک باری کٹ لیا وہ اس کے اندر شامل کی ہے تھوڑا سا ڈالا میں نے اس کے اندر سبس دھنیا یعنی کے دو چمچ کے قریب اور تھوڑا سا ڈالا میں نے اس کے اندر وائٹ پیپر تھوڑی سی ڈالی میں نے اس کے اندر چلی فلیکس اور ہمیں اس کے اندر شامل کروں گی تھوڑا سا کالی مرچ کا پاوڈر ہمیں اس کے اندر شامل کر رہی ہیں اوریگانو اگر آپ کے پاس اوریگانو ہے ہے آپ ڈال دے اگر نہیں ہے تو آپ سکیپ بھی کر سکتی ہیں تھوڑا سا مینے اوریگانوں ڈالا ہے اور ساتھ ہی جو ہے آدھا چمچ ڈالوں گی اس کے اندر سویا سوز کا ڈھکن لگا کر اچھی طرح سے اس کا جو ہے پیسٹ بنا لوں گی تکیبن ایک سے دو منٹ تک چلاوں گی تاکہ اچھا سا اس کا پیسٹ بن جائے جو پیاز وغیرہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے وہ اچھی طرح سے میش ہو جائے یہ دیکھیں اچھی طرح سے جو ہے میش ہو چکا اور ہمیں اسے ایک الگ برطن میں نکال لوں گی بہت ہی اچھا سا جو ہے پیسٹ بن چکا ہے یہ نکال لیا میں نے اس کو ایک الگ برطن میں اب میں اس کے اندر شامل کروں گی اُبلے ہوئے آلو آلو کو میں نے اچھی طرح سے میش کر لیا تھا میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر ث됐دیک ہے تھا میں نے ایک لیا تھا اس کے چا uhر پکٹ کر کہ اس کو بار لیا تھا پھر اچھی طرح سے میش کر لیا ہے آلو جو ہیں اس کے اندر لازمی جاتے ہیں اچھا طرح سے مکس کروں گی یہ دیکھیں اچھا طرح سے میں نے مکس کر لیا ہمیں اسی طرح کا چاہیے تھا میں نے دھو چمچ ثانت شمچ 최근 فلور کے اچھی طرح سے مکس کر دوں گی ہمیں اس کے اندر شامل کروں گی تھوڑی سی کالی مرچ تھوڑا سا نمک تھوڑا سا ڈالوں گی اس کے اندر اوریگانو اگر ہے آپ ڈال دیں اگر نہیں ہے تو آپ سکرپ کر دیں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ نمک اور کالی مرچ جو ہے مہدے اور کارن فلور میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب میں اس کو رکھوں گی ایک سائٹ پہ اب لیے ہے میں نے ایک بول اب اس کے اندر ڈالوں گی ایک اندہ اب میں اس کے اندر شامل کروں گی ایک چمچ اور دودھ کا اچھی طرح سے اس کو پھینٹ لوں گی تاکہ دودھ اور اندہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اچھی طرح سے میں نے پھینٹ لیا اور اب ایک پلیٹ میں میں نے ڈالنے ہیں بریڈ کرمز بریڈ کرمز جو ہے آپ گھر پر آسانی سے بنا سکتی ہیں یہ میں نے چار چمچ یہاں پر لیا ہے اب لیا ہے میں نے بیٹر اور یہ لیا ہے میں نے ہڈی چکن کی یہ چکن لیک بیس کی ہڈی ہے جو میں نے اچھی طرح سے دھولی تھی اب تھوڑا سا لوں گی بیٹر اور اس کے اوپر لگاؤں گی بیٹر اس کو چکن کا بیٹر اور اچھی طرح سے پریس کروں گی آپ چاہیں تو کوئی اسی بھی شیپ دیکھ سکتی ہیں گول دے لیں یا اسے چاپ بار بنا لیں لیکن اچھی طرح سے پریس کرنا ہے کیونکہ جب ہم ڈی فرائی کریں گے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں کریک پڑ جاتے ہیں اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے پریس کر دیں یہ دیکھیں بلکل تیار ہیں اسی طرح سے چاروں میں نے بنا لی ہیں اب میں اس کی کوٹنگ کروں گی یہ جو میدہ اور کون فلور میں نے مکس کیا تھا اس کے اندر ہلکا ہلکا پریس کروں گی تاکہ جو ہے اچھی طرح سے اس کے اوپر لگ جائے بلکل اسی طرح سے یہ چاروں پر میں نے جو میدہ لگا لیا اور ہم اڈنے میں ڈیپ کروں گی اس کے بعد میں اس کے اوپر لگاؤں گی بریڈ کرمز بریڈ کرمز کی ریسپی جو ہے میں نے اپنے چینل پر دی ہوئی ہے وہاں پر دیکھ سکتی ہیں ٹکن ڈرام سٹک بنا کر آپ کو سٹور بھی کر سکتی ہیں ایک مہینے تک بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے جب چاہیں نکال لیں اور فرائی کریں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بچے تو بہت ہی زیادہ شوک سے کھاتے ہیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے بریڈ کرمز لگائیں پہلے آپ نے میدے کی کوٹنگ کرنی ہے پھر اڈنے میں ڈیپ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے لگانا ہے بریڈ کرمز اسی طرح سے جو ہے میں نے چاروں تیار کر لیے ہیں یہ بلکل دیکھے تیار ہے اب ہم کریں گے ڈیپ فرائی چولے پہ رکھا ہے میں نے پین اب اس کے اندر ڈالا ہے میں نے اویل اویل گرم ہو چکے ہے اب میں اس میں اکے کر کے ڈالوں گے ڈرم سٹک بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کی ڈرم سٹک کیسی بنی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو میں کانڈلی روکیسٹ کرتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرو تو سب سے پہلے اس کا نوٹلکیشن آپ کو ملے ایک منٹ ہو چکے اب میں پلٹ دوں گی کیونکہ ہر چیز جو ہے اچھی طرح سے گلی ہوئی اس لئے فرائی کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا صرف ہم نے اس کو کلر دینا ہے بلکل اس طرح سے لائٹ گولڈن یہ تیار ہیں اور میں نے کر لی ہیں ڈی شاؤٹ مجھے امید ہے آج آپ کو میری ڈرم سٹک کی ریسپی اچھی لگے گی اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں دیں مجھے بہت ہی پیارا سا کومیٹس جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ